اسلام علیکم ارمان جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہاتھوں اور پاؤں کو چمکانے کے لئے ایک ایسا فارمولا جس سے کہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر جمعی ہوئی جتنی بھی میل گوچیل ہے سنٹین ہے وہ سب دور ہو جائے گا اچھا اس ٹرمیڈی کو آپ لوگ ہاتھوں پاؤں کے علاوہ اپنی ڈارک نیک پر اپنی باڈی کے جتنے بھی ڈارک ایریا پارٹس ہیں ان پر بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی چمک اٹھیں گے اگر آپ کو امرجنسی میں کسی شادی یا پارٹی پر جانا ہے تو پالر جا کر پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی فالتو پیسے آج کل کسی کے پاس نہیں ہے آپ گھر پہ ہی اپنے ہاتھوں پاؤں کو چمکان سکتے ہیں اور تمام چیزیں آپ کے گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کے استعمال کا صحیح طریقہ ہی نہیں پتا ہوتا تو آج میں آپ کو بتاؤں گی سکھاؤں گی کہ کم پیسے خرچ کر کے ہم لگ پالر جیسا ریزرٹ گھر پہ ہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں اچھا اس ریمیڈی کو لڑکے لڑکیاں بڑے بزرگ سبھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ سبھی کو ویلکم کہتی ہوں آپ سبھی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری بیٹیفل فیملی کا پارٹ بن جائیں تو جیس جلدی سے ہم اس کو کر لیتے ہیں ریڈی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک نیٹ اور کلین بول اور پھر ہمیں چاہیے سب سے پہلے چاول کا آٹا یعنی کے رائز فلور اچھا چاول کا آٹا ہوتا ہے نا یہ کورین لوگوں کی خوبصورت سکین کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے یہ ہمارے رنگ کو گورا اور بیت داگ بناتا ہے اور سیکنڈ میں ہمیں چاہیے جی بیکنگ سوڈا جو کی ہمارا مین انگریڈینٹ ہے اس ریمیڈی کا ہاتھ اور پاؤں پر جمیئے جیتی بھی میل کچھ آئے لینا یہ اس کو فورن ختم کر دیتا ہے اور ہماری سکن پر ایک برائٹنس آ جاتی ہے ایک شائن آ جاتی ہے اس کا ایٹ کر دیں گے ہم ون ٹیبل سپون اور پھر ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے ہاف لیمن کا جوس اور پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کوئی سی بھی ٹوٹپیس جو بھی آپ لوگ اپنے گھر میں استعمال کر دینا اس کو تھوڑی سی آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اب اس کا پیسٹ بنا رہیں گے ہم روز ووٹر کے ساتھ اچھا آپ لوگوں نے روز ووٹر کا ہی استعمال کرنا ہے پانی کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کا بنا لینا ہے پیسٹ اب ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے ہاتھوں پر پاؤں پر اپنی ڈارک نیک پر یا آپ کی باڈی پر جتنے بھی ڈارک ایریا پارٹس ہیں تو آپ اس پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ پہلی بار میں ہی آپ کو اس کے کتنے زبردست ریزرٹ ملنے والے ہیں کہ آپ کو خود بھی بلیو نہیں ہونا اپنی آنکھوں پر ٹھیک ہو گیا اچھا جی اپلائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو دس منٹ تک لگا رہنے دینا ہے ٹھیک ہے دس منٹ کے بعد ہم نے اس کو ریموو کیسے کرنا ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے دس منٹ کے بعد ہم نے جو لیمن اس میں سکویز کیا تھا نا اس کے چھلکی کو لینا ہے اور پھر اس کو رپ کرنا ہے اپنے ڈاک ایریا پارٹس پر اپنے نکلز پر یا آپ کے جو بھی داک دھبے ہیں جس ایریا میں آپ نے اس جگہ پر اچھی طرح سے اس کو رپ کرتے ہوئے اپنی سکن سے ریموو کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے پہلی بار میں ہی کیا کمال کے آپ کو ریزرٹ ملنے والے ہیں کہ آپ نے خود بھی ہو جانا ہے حیران اچھا اس ریموو کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد میرے ساتھ اپنی ریزرٹس کو بھی ضرور شیئر کرنا ہے اچھا جی دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو رپ کرنا ہے دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو نین گرم کا پانی کے ساتھ کر لینا ہے واش لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ہی اس کو واش کر کے دکھاؤں گی جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں لائف ریزرٹس شیئر کرتی ہوں آپ سبی کے ساتھ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بھی ہمارا ٹائم تو ضائع نہیں ہوا اور یا اگر ہم کریں گے تو ہمیں اس کا ریزرٹس بھی ملے گا یا نہیں ملے گا اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ لائف ریزرٹس شیئر کرتی ہوں تاکہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کا ٹائم ملکل ضائع نہیں ہوا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ کے استعمال کے بعد آپ کی سکن پر جتنی بھی ڈیٹ سکن سلز کی لیئر ہوگی اس کو ہٹا دے گا اور آپ کی سکن ایک دم شائن کرنا شروع ہو جائے گی جس طرح کہ آپ پاولر سے مینیکیور پیٹی کیور کروا کر آتے ہیں بلکل بیسے ہی اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے سبسکرائب کریں